ہواہر سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پھر جو آخری راتیں ہیں نا آخری عشرہ یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا عشرہ ہے اتق من النار حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں ہم پورے سال میں ایک رمضان کے آخری عشرے کے دس راتیں ہی سئی کوشش کر لیں اب کوئی کہے گا جی کہ مجھ سے تو دس راتیں نہیں جاگا جاتا چلو بھئی دس راتوں کی بجائے تاک راتیں پانچ راتیں ہی سئی اب اللہ کو پانے کے لیے پورے سال میں صرف پانچ راتیں ہیں اور فرمایا کہ دیکھو وہ جو پانچ راتیں ہیں نا ان میں سے ایک رات ہے جس کو ہم نے لیلت القدر بنا دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَارٍ وہ جو لیلت القدر ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اگر آپ جمع کریں کہ بارہ مہینے کا ایک سال تو یہ اسی سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے اور عجیب بات کہ اس امت کی عمریں اسی سال کم و بیش ہوں گی بین سبعین و ستین ساٹھ ستر کے درمیان تو گویا اللہ تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اس رات میں بندے کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو ایک رات میں پوری زندگی کے گناہوں